مکم کی صورتحال اور مکم کی سیاست ہر روز بدل رہی ہے اور یہ اندازہ کرنا بھی مشکل ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی کراچی میں امن و امان کی صورتحال تو بہتر ہوگی جو آپریشن پچھلے تین سال میں کیا گیا اس کے نتائج ہمارے سامنے ہے لیکن اسی آپریشن کے نتیجے میں کہہ لیجئے یا مکم کے قائد کی تقریر کے نتیجے میں مکم کے اندر جو ٹوٹ ٹوٹ مچی ہے وہ لگتا ہے کہ ابھی کچھ ٹائم لے گی سیٹل ہونے میں امکم جو مین پارٹی تھی پاکستان کے اندر اس نے تو فاروق ستار کی سربراہی میں خود کو لہدہ کر لیا لندن سے پہلے ندیم نصرت ساتھ تھے پھر ندیم نصرت کے بیانات کے بعد ندیم نصرت کی بھی چھٹی ہوئی اور فاروق ستار نے کہا ہمارا ان سے تعلق واسطہ ہی کوئی نہیں پھر لندن نے ان کے اوپر جوابی بار کیا اور انہوں نے کہا ہم تو سارے پارٹی آفیسز ڈیزولو کر رہے ہیں لندن کا پاکستان میں پریکٹیکلی لیگلی کانسٹیوشن کے اطبار سے کوئی کنٹرول نہیں ہے تو فاروق ستار اگر چاہیں ازادی کے ساتھ پورا پارٹی سٹرکچر تبدیل کرنا پارٹی آفیسز نئے لوگوں کو اندر لانا نومنکلیچر چینج کرنا یا ان کے جو سیکٹر انچارج کا موڈل ہے اس میں تبدیلی لانا یا ان کے آفیسز جو بہت زیادہ ہی لیگل کنسٹرکشن تھی اس کو گرائے جا رہا تھا اس کے حوالے سے کوئی اگریمنٹ سندھ حکومت سے کرنا تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا لندن والے نعرے تو مار سکتے ہیں ایسے ہی ہوگا کہ وہاں سے اگر وہ کہیں کہ ہم صبح پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو ان کے حدیث اشتہ رہے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا وہ کہہ سکتے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا فاروق ستار کی بھی یہی سوٹ ہے لیکن ایک پریشر موجود ہے پارک سرزمین پارٹی والے جو ہیں بڑے زور و شور سے سامنے آئے کہ اس نے استیفہ دے دیا ابھی تک جن کے نام آئے ہم نے بریستر سیف سے بات کی وہ فون کے اوپر یا پروگرام میں آنے پر امادہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں کہیں دور ہوں بیزی ہوں اپنے پرسنل ایکٹیوٹی میں اس وجہ سے آ نہیں پاؤں گا لیکن پورے زور و شور کے ساتھ انہوں نے تردید کی کہ وہ استیفہ دے کر وہ الطاف حسین کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فاروق ستار کے ساتھ ہوں اگر ڈاکٹر فاروق ستار والی پارٹی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ استیفہ دینے ہیں تو پھر تو میں استیفہ دوں گا ورنہ نہیں دوں گا یہ استیفوں کی سیاست ہے کیا یہ بڑا ایک ٹرکی ایشو ہے اس موقع کے اوپر جب آپوزیشن پارٹیز وہ پاناما کے اوپر نواز شریف صاحب کے خلاف لاہور میں ریلی کریں گی مارش نکالیں گی تیس طنبر کو عمران خان اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے اس کے پیچھے ایک کیچ موجود ہے یہ استیفہ والی گیم بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ استیفہ ایسی صورتحال ہے جو پورے سسٹم کو اس وقت پھیلا سکتی ہیں نواز شریف صاحب کے اوپر جو ڈاکومنٹس ان کی فیملی کے حوالے سے پاناما میں آئے تھے وہ ایکچرڈ ڈاکومنٹس تھے جو لیک ہوئے تھے کوئی الزام نہیں تھا کسی کا لیکن کیونکہ حکومت تگری بڑی ہے اس نے کہا سارا کچھ ہویا ہویا کچھ کر سکتے ہو تو کر لو آپ پوزیشن بہت کمزور ہے ٹوٹر بھی طرح کچھ نہیں کر سکی